بیلال عبداللہ اپنی دوست سے بات کر رہا ہے تو اسے کہتا ہے کہ جب سے میں نے اسے دیکھا اس لڑکی کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ واقعی مجھے شہر آپ سے دور ہو جانا چاہیے کیونکہ اس کے باپ نے مجھے کہا تھا کہ میری بیٹی کو ڈسکس نہ کیجئے دوسری طرف صدق ہسپٹیل آتی ہے تو ڈاکٹر صاحب اسے بتاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا ٹائم بہت ہی کام ہے تو آپ لوگوں کو فوری طور پر اقدام کرنا پڑے گا تو جہاں آپ پندرہ بیس دن تھے وہاں پہ اب دس دن ہے تو آپ لوگوں کو فوری طور پر یہ کرنا ہوگا تو جبکہ والدہ اسے کہتی ہے کہ تم نے یہ سب کچھ رینڈ پنٹ کہاں سے کی کس طرح سے کی کیسے کروگی تو وہ کہتی ہے کہ جیسے میں سوچی تھی بلال عبداللہ کے بارے میں وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے جبکہ دوسری طرف صدق کی جو دوست ہے وہ اسے بار بار کہتی ہے کہ دیکھو تم یہ بار بار کر کے آ رہی ہو تو سب تمہیں شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور تم بیچارے عمار کو تو دیکھو وہ کتنا پریشان ہے تمہاری لئے تمہیں کسی کوئی فکر نہیں ہے اور جب تم بلال عبداللہ کے کے پاس چاہتی ہے اور اس نے تمہیں چھے کروڑ روپے دے دی ہے اور تم اب کیا کرنے جا رہی ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں نے چھٹی کے لیے اپلائی کیا مجھے تین مہینے کی چھٹی چاہیے تو سب اور ستا حیران ہو جاتے ہیں وہ پوچھتی ہے کہ تم وہاں پہ کرنے کیا جا رہی ہو تو آگے سے کہتی ہے کہ میں یہ سمجھ لوں کہ میں امریکہ شاپنگ کرنے جا رہی ہوں تو اس بات پہ تو بیچارے عمار کے اور صدف بری حالت ہو گیا وہ شک میں بڑھ گئے کہیں عبداللہ کے چکروں میں تو نیاگی صدف اور صدف لنچ کر رہی ہوتی ہے اس کی دوست اس کے پاس آتی ہے اسی در صدف کہتی ہے دیکھو ہمیں تمہیں اور تمہارے ممشنوں کے ادار کے بارے میں شک ہو رہا ہے تو اس بات پہ صدف کا دل اور ٹوٹ کر رہ جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ تم میرے دوست ہو کے میرے اپنے ہو کے مجھ پہ ایسے الزام لکھا رہے ہو جبکہ جس سے میں نے پیسے مانگے اتنی کوئی بڑی رقم تھی اور اس نے تو مجھے ایک بار بھی نہیں اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے ان پیسوں کا کرنا کیا ہے اور تم لوگوں نے دیکھو میرے اوپر کیسے الزام لکھاتی ہے جبکہ میں مشکل میں ہو لیکن میں تم لوگوں کو بتا نہیں سکتی اس کی دوست سمجھ جاتی ہے وہ کہتی ہے دیکھو اب ہم تم سے نہیں پوچھیں گے تم پریشان نہیں ہو دوسری طرف بلال عبداللہ اپنی دوست سے ملنے کے لئے بھی انکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب مجھے شاید کسی کی بھی ضرورت نہیں رہی اب یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے صدف کو اپنے بھائی کو لے کر یہاں سے جانا ہوگا تو وہ فوراں سے یہ پریشان ہوتی ہے کہ میں آخر کروں کیا تو وہ فیصلہ کرتی ہے کہ بلال عبداللہ ہی اس کا حل نکال سکتا ہے وہ فوراں عبداللہ کے پاس آتی اسے کہتا ہے میرے بھائی کو بلڈ کانسر ہے اور وہ مجھے فوری طور پر امہر کا جانا لیکن مجھے سمجھ نیاری کس طرح سے آرینجمنٹ ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ سب آرینجمنٹ میں کروں گا اور وہ ڈاکٹر سے بات بھی کر لیتا ہے سارا کچھ پروپر انتظام کر لیتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ڈانر نہیں مل رہی ہوتی ڈانر جو ہے وہ صدف خود بن رہی ہوتی ہے لیکن اس کا کروس میچ نہیں ہوتا تو اس بات پہ یہ بلال عبداللہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ خود ہی ڈانر بنے گا لیکن اسے اب صدف کو سمجھانا ہے اسے بلاتا ہے بڑے طریقے سے اسے کہتا ہے کہ پانی پھی ہو دیکھو یہ چائے پھی ہو وہ چائے پھی نہیں سے انکار کرتی لیکن پھر بھی بلال اسے دو کونٹ پانی کے دیتا ہے اسے کہتا ہے تمہیں یہ بات سننی ہوگی تمہارا جو کروس ہے وہ میچ نہیں ہوا تمہارے بھائی سے لیکن تو پریشان نہیں ہو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے بھائی کے ساتھ میں خود جاؤں گا لیکن تمہیں نہیں لے کے جاؤں گا ساتھ میں یہ بات میرے لیا ہر کس قابل پرداشت نہیں ہے مجھے تو ویسی تمہارے اببہ یاد آتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے مجھے کہا تھا کہ میری بیٹی کو نہ ڈسکس کیجئے جب شراب گئے تو میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں تو میں خود جاؤں گا تمہاری فیمیلی کے ساتھ